اپنی عادت ہے سب کو سلام کرنا اور یہ رفیزہ کی عادت ہی نہیں بلکہ عدا بھی تھی کہ وہ جب کار میں بیٹھتے ہیں تو سامنے کی سیٹ پر بیٹھتے تھے اور دوسری چیز راستے سے چلتے ہوئے کار میں بیٹھے ہوئے جب بھی کوئی انہیں سلام کرتا اس کا جواب بڑے پیار سے دیتے تو یہ ایک عادت بھی تھی ایک عدا بھی تھی راستے سے چلتے ہوئے ہر کسی کو سلام کرنا ہر کسی کے سلام کا جواب دینا رفی صاحب نے کبھی بھی چھوٹے بڑے امیر غریب کا فرق نہیں کیا وہ اپنے ڈرائیور کو بھی اپنے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کلاتے تھے بینڈرہ کے علاقے میں رفی صاحب کا ایک اور نام تھا یعنی عالم پناہ ان کی دریادلی کی وجہ سے انہیں یہ خطاب ملا تھا رفی صاحب اپنے کام خود کیا کرتے تھے مثلا کار سے اترنا ہو تو وہ ڈرائیور سے دروازہ نہیں کلواتے بلکہ خود کھول کے اترتے اپنے ڈیوٹے وہ رات کو ہی پولش کر کے سوتے تھے اپنے کپڑے خود اپنے ہاتھ سے پریس کرتے تھے اپنے چاہنے والوں کی چٹھیوں کا جواب وہ خود لکھ کر بھیجا کرتے تھے اور اگر ان سے کسی نئے فوٹو کی رکھتے تھے تو وہ اپنی فوٹو بھی بھیجتے تھے رفی صاحب اپنی ڈائیور میں اردو میں گانے لکھا کرتے تھے ایک آدمی کی ڈیوٹی صرف ان کے گائے گانوں کو وہ ڈائیور میں خوبصورت ہائنڈ رائٹن میں لکھنے کی تھی اب میں نے ایک اور چیز شاہد بھائی سے پوچھی آپ خود ہی سنیں سنا ہے رفی صاحب کے آخری دن انہوں نے آخری بات یہ کہی تھی کہ محمد رفی کے گھر سے کوئی کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹے تو اس بات میں سوڑا سو کچھ روشنی ڈالیں گے آپ یہ تو ہمیشہ اپنا بگر تو یہی تھا میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے اداعات نہ لوٹے کھالی ہاتھ مجھے اداعات نہ لوٹے یہ مجھے ہمیشہ خوش رہے یہ کہیں کہ کوئی یہ نہیں کھولے کہ مجھے اپنا ہے کہ آپ نے مجھے نہ کہا یا مجھ سے ایسا کہا ہمیشہ اپنا اور آپ یہ بھی جانتے ہوئے کہ مجھے اندرسٹی میں بھی آتے ہوں گے یہ اپنا خائق کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنا ہمیشہ تاریخ کیا ایسا انسان کی طور پر لوگوں نے اپنا ہمیشہ تاریخ کیا کہ ایسا انسان ایسا اندرسٹی میں ملنب دا ممکن لطب اتنا بہت مشکل سبتا ہے تو وہ جانت سے اپنا ایسا اندرسٹی میں ملنب دا ممکن ایسا اندرسٹی میں ملنب دا ممکن